امام علی علیہ السلام حضرت سلمان فارسی کے ساتھ گزر رہے تھے تو رستے میں آپ کا گزر قبرستان سے ہوا چلتے چلتے ایک قبر کے قریب پہنچے تو امام علی علیہ السلام رک گئے سلمان فارسی دستِ عدب کو جوڑ کے عرص کرنے لگے یا علی آپ اس قبر کو ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے سلمان یہ اس بندے کی قبر ہے جو ہماری پیچھے نماز پڑا کرتا تھا رمضان کے پورے روزے رکھتا تھا اللہ کے لئے زکاة دیتا تھا لیکن اس کی قبر کے اندر کا منظر دیکھو گے جیسے ہی امام علی علیہ السلام نے حضرت سلمان کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا اب جو سلمان قبر کو دیکھے تو قبر کے اندر آنکھ لگی ہوئی ہے اور وہ بندہ دوزر کی آنکھ میں تڑپ رہا ہے حضرت سلمان تاجب سے پوچھتے ہیں یا علی یہ تو بہت نیک بندہ تھا اس کا ایسا حشر کیوں ہو رہا ہے امام علی علیہ السلام نے فرمایا اس قبر پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اپنی ماں کا نافرمان تھا پھر امام علی علیہ السلام اور جناب سلمان اس بندے کے گھر گئے تو دیکھا ایک بوڑی عورت رو رہی تھی امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے عورت تو زبیر کی ماں ہے نا تو وہ رو کے کہنے لگی ہاں یا علی میں اس زبیر کی ماں ہوں جو مجھے بات بات پہ ٹوکتا رہتا تھا لوگوں کے سامنے میرے ساتھ زور سے بات کرتا تھا میری بیزتی کرتا تھا مجھے ایک نوکرانی سمجھتا تھا امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے زبیر کی ماں تم دیکھنا چاہو گی کہ آج تمہارے بیٹے کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے اب جیسے ہی وہ عورت آنکھیں بند کرے تو دیکھیں کہ اس کا بیٹا قبر کے اندر آنکھ میں جل رہا ہے وہ چیک کے کہنے لگی یا علی میرے بیٹے کو اس آنکھ سے بچاؤ امام علی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اس کی تمام نیکیوں کو اس کے موں پہ دے مارا اور یہ فرمایا کہ قیامت تک یہ ایسے ہی آنکھ میں جلتا رہے گا اور قیامت کے بعد بھی یہ دوست میں جلتا رہے گا کیونکہ اللہ ایسے انسان کی کوئی نیکی قبول نہیں کرتا جو اپنی ماں کی عزت نہیں کرتے ماں کے نافرمان ہوتے ہیں وہ ماں رو رو کے کہنے لگی یا علی میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں مجھے اپنے بیٹے سے کوئی شکایت نہیں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ میرے بیٹے کی قبر سے اس عذاب کو ختم کرے امام علی علیہ السلام اور جناب سلمان نے آمین کہا اب جو وہ ماں آنکھیں بند کرے تو دیکھیں اس کا بیٹا اور سکون سویا ہوا ہے امام علی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے تمہاری سلی اور تمہارے بیٹے کی قبر سے اس عذاب کو ختم کر دیا جو ماں کی نافرمانی کے سبب آتا ہے یہ ہے ماں جو اتنی تضلیل کے بعد اتنی توہین کے بعد بھی اپنے بیٹے کو تکلیف میں دیکھ نہیں سکتی تو ہم اپنی زندگی میں اپنی ماں کو تکلیف کیوں دیتے ہیں ان کی تکلیف کا سبب کیوں بنتے ہیں اللہ دنیا کی تمام ماں کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی اولاد کے سبب کسی ماں کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہ آئے اللہ کے رسول نے فرمایا والدین کا نافرمان اگر روزہ رکھے اور نماز پڑھے یہاں تک کہ وہ اس میں منفرد بن جائے مگر وہ اس حال میں مرے کہ اس کے والدین اس سے ناراض ہیں تو اللہ اس پر شدید غزبنات ہوگا اللہ کے رسول نے فرمایا شب مہراج میں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو ہاں عشاقوں پر لڑکے ہوئے تھے میں نے ایک فرشتے سے پوچھا کہ اے فرشتے یہ کون لوگ ہیں فرشتے نے کہا اے اللہ کے رسول یہ والدین کے نافرمان ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے والدین کو گالی دھی تو جہنم میں اس کے سر کے اوپر کھولتی ہوئی رنگ کے اتنے گترے گریں گے جتنے دمی پر آسمان سے پانی کے گترے گرتے ہیں ہم اللہ سے جہنم اس کے گزب اور ہر ایسے عمل سے پناہ مانگتے ہیں جس سے جہنم میں داکھل ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے اتنا کسی کے عذاب نے رنج میں نہ ڈالا جتنا ماں باپ کے نافرمانوں کے عذاب نے مجھے رنج میں ڈالا میں جنت میں تھا وہاں میں مار اور عذاب سے ان کی چیخوں کی آوازیں سن رہا تھا میں نے ان کے رونے کی آوازیں سنی میرا دل ان پر شکت سے بھر آیا میں نے عرش کے نیچے سجدہ کیا اور اس جگہ ان کی شفاعت کی اللہ نے فرمایا اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے میں ماں باپ کے نافرمان کو جہنم سے اس وقت تک نہیں نکالوں گا جب تک ان کے ماں باپ ان سے راضی نہ ہو جائیں اس کے بعد میں اپنی جگہ واپس آ گیا جب واپس آیا تو میں نے ان کی چیخوں پکار اور رونا سنا تو پھر دوبارہ عرش کے نیچے جا کر سجدہ کیا اللہ نے فرمایا اے محمد اپنا سر اٹھائیے جو آپ مانگیں گے میں آپ کو عطا فرماؤں گا لیکن ماں باپ کے نافرمانوں کے سوا کیونکہ وہ جہنم سے نہ نکلیں گے جب تک ان کے ماں باپ ان سے راضی نہ ہو جائیں پھر میں واپس آ گیا میں نے پھر ان کی آہوزاری سمی میں نے عرص کیا اے اللہ جہنم کے فرشتے کو حکم دیں کہ جہنم کے دروازوں کو کھول دیں تاکہ میں ان عذاب کا مشاہدہ کروں کیونکہ میں ان کی چیخوں کی آبادیں سن رہا ہوں اللہ نے فرمایا میں نے اسے حکم دے دیا ہے پھر میں اس فرشتے کے پاس پہنچا اس نے میرے لیے دروازہ کھولا تو میں نے بہت سے لوگوں کو آگ میں تڑکتے دیکھا اور عذاب کے فرشتے آگ کے کوڑے ان کی پیٹھوں اور رانوں پر مار رہے ہیں اور ان کے پاؤں کے نیچے ساپ اور بچوں چھوڑ رہے ہیں جو انہیں دستے رہتے تھے میں دیکھ کر ان کی شفقت میں رونے لگا میں نے تیسری مرتبہ عرص کے نیچے پہنچ کر سجدہ کیا اللہ نے فرمایا ان کا نکلنا والدین کی رضا مندی کے بغیر ممکن نہیں میں نے عرص کیا اے اللہ ان کے ماباب کہاں ہیں اللہ نے فرمایا جنت میں اپنی منزلوں میں ہیں اور ان میں سے کچھ لوگ اعراف میں ہیں اور کچھ لوگ جنت الماوہ میں ہیں میں نے عرص کیا اے میرے مابوت اے میرے اللہ مجھے پہچان فرما ہر اس شخص کی جس کے والدین جنت میں ہیں پھر اللہ نے مجھے ان کی پہچان عطا فرمائی میں نے ان کے پاس پہنچ کر کہا اگر تم لوگ اپنی اولاد کو دیکھو جو عذاب کے برشتے ان پر مقرر ہیں اور انہیں عذاب دے رہے ہیں میرا دل تو ان کے رونے اور چکنے چلانے سے بھر گیا ہے یہ سن کر ان کے والدین نے وہ بیان کیا جو دنیا میں ان کی اولاد سے ان پر گزرا تھا اور ان کی ماں میں سے ایک نے تو یہ کہا یا رسول اللہ میرے بیٹے کو عذاب میں ہی رہنے دیجئے اس نے میری آنک کی تھی مجھے گالی دیتا تھا اور میرا دل پانچ پانچ کیا تھا وہ دنیا اور مال پر قادر تھا اور میں بھوکی رات گزارتی تھی وہ بیوی کو مہنگے ترین لباس بنایا کرتا تھا اور میں پھٹے لباس میں رہا کرتی تھی اور دوسری ماں نے کہا انہیں ان کے حال پر ہی چھوڑ دیجئے کہ وہ عذاب میں ہی رہے اس لیے کہ میں ان کی اصلاح کی بات کہتی تھی تو وہ مجھے مارتے تھے مجھے گھر سے نکال دیتے تھے اور ایسا سلوک میرے ساتھ بار بار کرتے تھے اللہ کے رسول نے فرمایا جو کچھ بیٹی ہے اس سے ان کے دلوں میں گینہ پڑ گیا ہے یہ سن کر میں نے ان سے کہا کہ دنیا گزر چکی ہے جو کچھ وہاں ہوا وہ بھی گزر چکا ہے اب انہیں معاف کر دو اور در گزر کرو اس عزت کے تو فیل کہ میں تمہارے پاس سفارشی بن کر آیا ہوں اس وقت اللہ نے فرمایا اے میرے حبید اے محمد آپ ان کے اوپر گرمبار نہ ہو قسم میں مجھے اپنے جلال کی میں جہنم سے ان کی اولاد کو نہیں نکالوں گا جدد ان کا دل راضی نہ ہو جائے میں نے عرص کیا اے میرے رب انہیں حکم دیں کہ میرے ساتھ جہنم کی طرف جائیں تاکہ یہ اپنی اولاد کی عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں شاید انہیں ان پر رحم آ جائے اللہ نے انہیں میرے ساتھ جانے کا حکم دیا تو وہ جہنم کی طرف آئیں اور فرشتے نے جہنم کا درمہ تک کھول دیا جب انہوں نے اپنی اولاد اور ان کی عذاب کی طرف دیکھا تو وہ رونے لگے اور کہنے لگے خدا کی قسم ہمیں معلوم ہی نہ تھا کہ وہ اتنے شدید عذاب میں ہیں ہر ایک کے ماما اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے چیز پڑے جب اولاد نے اپنے ماں باپ کی آوازیں سنی تو ہر ایک رو کر اپنی ماں سے کہنے لگا کہ اے امہ جان آپ نے میرے جگر کو جلا دیا اے امہ جان اگر میں دھوپ میں بیٹا تو تم سے بٹاش نہ ہوتا اے امہ جان اب تم میرے جسم اور میری ہڑیوں پر رہن نہیں کرتی یہ سن کر ماں باپ رونے لگے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول ان کے لیے شفاق کیجئے اللہ نے والدین سے فرمایا میں ان کو ہر دیس نہیں نکال ہوا اس لیے کہ ان پر میرا کہہ رو گزب تمہاری وجہ سے ہے تو انہوں نے عرض کیا اے ہمارے معبود اے ہمارے مالک ہماری اولاد جہنم سے نکال کر ان پر فضل و احسان فرما اللہ نے فرمایا کیا تم اپنی اولاد سے راضی ہو گئے انہوں نے عرض کیا ہاں میرے اللہ اللہ نے فرشتے سے فرمایا وہ شخص جس کے والدین اس کے نکلنے سے راضی ہو اسے نکال دو اور ہر وہ شخص جس کے والدین اسے نکالنا نہ چاہے اسے چھوڑ دو کہ وہ عذاب میں رہے جب تک کہ میں جو چاہوں فیصلہ فرماؤں فیصلہ فرماؤں تو فرشتوں نے ان کو نکال لیا پھر ان پر نہراول حیات کا پانی بہایا گیا اور وہ جنت میں داخل ہوئے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی بلا شبہ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی اور فرمایا والدین کے نافرمان کو جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے دبا لیتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیبست ہو جاتی ہے اور قیامت کے دن جہنم میں لوگوں میں سب سے زیادہ نافرمان تین لوگوں پر ہوگا والدین کا نافرمان زانی اور مشرق مشرق اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں والدین کی قدر کرنے ان کی اطار اور فرما برداری کرنے والا بنائے امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست حدب کو جوڑ کے عرض کرنے لگا یا علی قیامت کا سب سے سخت وقت کون سا ہوگا بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ روز محشر سب سے سخت وقت وہ ہوگا جب اس ماں کو بلائے جائے گا جس ماں نے دنیا میں اس انسان کو جنب دیا یا پرورش کی اور پھر ایک آواز آئے گی کہ اس کی ماں سے پوچھا جائے یہ دنیا میں اپنی ماں کا فرما بردار تھا اس وقت انسان تڑپتا رہے گا کہ اللہ کرے میری ماں اللہ سے میری سفارش کرے یاد رکھنا اس وقت اس انسان کی ماں جو کہے گی اسی فیصلے کے تحت اس انسان کو جنت یا دوزت میں بھیجا جائے گا تب ہی اللہ نے دنیا میں یہ واضح کر کے رکھا ہے کہ ماں کے قدموں تلے ہی اللہ نے جنت کو رکھا ہے یاد رکھنا چاہے انسان کتنا بھی نیک عمال کرتا ہو لیکن ماں کی سفارش کے بغیر انسان کی جنت ناممکن ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی ماں کے سامنے خوف تک بھی نہ کہو جب بھی بات کرو تو ایک غلام بن کر بات کرو امام علی علیہ السلام نے فرمایا جو انسان اپنی ماں کو راضی کرتا ہے وہ ایسا سمجھ لے کہ اس نے اللہ کو راضی کر دیا بی بی سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت اس لئے رکھی ہے تاکہ انسان سمجھ جائے کہ جنت کی پہلی سیڑی ماں کی خدمت ہے امام حسن علیہ سلام نے فرمایا اللہ کے دربار میں جو سب سے پہلی دعا پہنچتی ہے وہ وہ دعا ہے جو ایک ماں اپنی اولاد کے لئے کرتی ہے امام حسین علیہ سلام نے فرمایا اگر کوئی اولاد اپنی پوری زندگی اپنی ماں کی خدمت کرتا رہے اور یہاں تک ان کی قدموں میں مر جائے تب بھی وہ اس ایک رات کا کرز بھی ادا نہیں کر سکتا جو بچپن میں ایک ماں اپنی اولاد کے لئے گزارتی ہے امام زین العابدین علیہ سلام نے فرمایا اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلاو جس نے تمہیں بات کرنا سکھایا امام محمد باکر علیہ سلام نے فرمایا اگر تم مستحب نماز پڑھ رہے ہو اور تمہاری ماں تمہیں بلائے تو تم نماز چھوڑ کے اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ ورنہ اللہ تمہاری عبادت قبول نہیں کرے گا امام جعفر صادق علیہ سلام نے فرمایا اللہ کا سب سے بڑا فرض اولاد پر یہ ہے کہ اولاد اپنی ماں سے نیکی کرے امام موسیٰ قاظم علیہ سلام نے فرمایا تم کوشش کر کے کھانا اپنی ماں کے ساتھ کھایا کرو اور جب تک تمہاری ماں کھانا کھانا شروع نہ کرے تم اس سے امام علی رضا علیہ سلام نے فرمایا جو انسان ماں کو ناراض کرتا ہے تو دنیا میں اس کے رکز کی راہ تنگ ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی وہ تباہ ہو جاتا ہے امام محمد تکی علیہ سلام نے فرمایا ماں کی دعا اولاد کے لیے ایسے ہے جیسے کوئی نبی اپنی امت کے لیے دعا کرتا ہے امام علی نکی علی سلام نے فرمایا ماں کی خدمت کرنے سے انسان کا نصیب بدل جاتا ہے اور کامیان بھی مل جاتی ہے امام حسن عسکری علی سلام نے فرمایا اگر کسی کی ماں بھوکی ہو اور اولاد پیڑ بھر کے خانہ خائے تو فرشتے اس انسان پر لغت کرتے ہیں امام محمد مہدی علی سلام نے فرمایا اگر کوئی انسان پوری زندگی عبادت کرے اور اپنی پوری دولت راہ خدا میں خرچ کرے اور اللہ کے لیے شہید تک ہو جائے تب بھی اس کی شفاحت نہیں ہوگی اگر اس کی ماں اس سے ناراض ہے